نمزکار قرانتیکاری دوسری طرف عراق میں انتالیس بھارتیے کہاں ہیں اس کو لے کر ایک بڑا بیان آ گیا ہے آج تک کی خبر کا سنسط تک اثر اکالی دل نے مانگا ہے بھارتیوں پر سرکار سے جواب عراقی ودیش منتری کو بھی بھارتیوں کی خبر نہیں ہے زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے سیدھے سیدھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے ہم سوفی صدی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیوت ہیں ودیش منتری دلی دورے پر آئے ہیں عراقی ودیش منتری کا یہ اہم بیان آیا ہے آج زنزد میں وہی کرانتی کاری سوال گونجا جو آج تک دو دن سے اٹھا رہا ہے عراق میں اگوا انتالیس بھارتیے کہاں ہیں سشمہ سوراج نے کہا تھا کہ وہ لوگ بدوش کی جیل میں بند ہیں اور آگے کی معلومات جھٹانے کی کوشش چل رہی ہے اس کا پتہ لگانے کے لیے آج تک کی ٹیم نے تمام خطروں سے نبٹتے ہوئے تمام خطروں سے جوچتے ہوئے خود جا کر دیکھنے کی کوشش کی یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر کہاں ہے وہ خود دیکھیں آپ ہماریے ریپورٹ آئی ایس آئی ایس کی لگائی ہوئی آگ ابھی بھی بجھی نہیں ہے جن امارتوں میں شاندار دکانے ریسٹران اور کاروبار تھے اب ان کی چھتوں سے رہائش کا سایا اٹھ چکا ہے سڑکیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں بربادی ایسی ہے کہ حساب لگانا مشکل ہے یہ ایراک کا موسل شہر ہے آج تک بھارت کا پہلا ٹی وی چینل ہے جو اپنے گمشدہ دیشباسیوں کی تلاش کا سچ جاننے کے لیے تباہی ان کنگوروں کے بیچ پہنچا ہے موسیقی جیل میں ہے یا نہیں اور اس امید سے ہم یہاں آئے تھے کہ شاید ہم بھارتیوں کو ڈھوم پائیں یہ وہ شہر ہے جہاں سے آئی ایس آئی ایس کی سلطنت چلتی تھی اس شہر کی ہواوں میں خوف کے نشان ابھی بھی قائم ہے آج تک کی ٹیم بارود پیچھے ہونے کی آشنکہ ویران پڑے بنکروں اور بے حساب بربادیوں سے گزرتے ہوئے موسول شہر میں داخل ہوئے آئی ایس آئی ایس کے چنگل سے جھوٹے اس شہر کو کچھ دن ہوئے ہیں اور سینکوں کے ساتھ جشت مناتے ہوئے لوگ نظر آ جاتے ہیں تمام طرح کے خطروں کے بیٹ سے آج تک کی ٹیم ایک عبیان کے تحت موسول پہنچی تھی کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ جن 49 بھارتیوں کے زندہ بچے ہونے کا دعویٰ ہماری سرکار کر رہی ہے اس کے نشان بچے بھی ہیں یا نہیں پورے موسول میں ہمیں بتانے والا کوئی نہیں ملا کی وہ کہاں ہے اور کہاں ہو سکتے آج تک نے دیکھا کہ ساڑے 6 لاکھ کی آبادی والے موسول سے سوہ لاکھ سے زیادہ لوگ بھاگ چکے ہیں جو بچے ہیں ان کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے نہ تو ان کے روزگار بچے ہیں نہ سکول نہ اسپتال اور نہ گھر پورا موسول شہر ایک وشال خندہر لگتا ہے ہمیں تب بھی اخین تھا کہ ہو سکتا ہے ان خندہروں کے بیج کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور ملے گا جو ہمیں اگوا بھارتیوں کے بارے میں تھوڑی بہت بھی جانکاری دے سکے لیکن ہم شاید زیادہ ہی امید لگائے بیٹھے آئی ایس آئی ایس سے مقابلے کے لیے شیعہ سننی اور کندش ملیشیا نے سارے مطبیت بھولا کر ہراکی زینہ کا ساتھ دیا نو مہینے تک لڑائی چلی سولہ ہزار سے زیادہ آتنکی مارے گئے اور تب جا کر موسول آزاد ہوا لیکن موسول نے ہمیں نراش کیا ہمیں لگا کہ شاید اربل میں اگوا بھارتیوں کا کچھ پتا چلے کیونکہ آئی ایس آئی ایس نے وہیں سے اپنی دہشت گردی کی شروعات کی تھی اس لیے موسول کے بعد ہماری ٹیم اربل کے لیے نکلی پورے راستے میں ہمیں ایسا سنناٹا ملا کیا جاتا آپ کیا ہے؟ ہے کہ اس کے ساتھ دا چھے دیار میں نے اند وزاروں کا حسین ہے اور اس کو ان کے ساتھ دیا میں نے این پورے موسول میں نے شریعات کیا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ہم نے پوچھا کہ اتنے سال کے بعد اب کیا ہمید ہو سکتی جو جواب ملا اس میں آس تو تھی لیکن تتھے نہیں آج تک نے موسول بدووش اور اربل کی گلی در گلی دیکھی دفتر در دفتر چھان مارے عراقی سرکار کے دفتر، ستھانیہ نکائیوں کے دفتر، انتراشتیہ سنگٹنوں کے دفتر لیکن کوئی بھی بھارت سرکار کے اس دعوے کو رتی بھر بھی سچ بتانے کو تیار نہیں ملا کہ موسول سے اگوا بھارتیہ محفوظ ہے اور اگر وہ محفوظ ہے تو کہاں ہے موسول عراق سے آچل پہورا کے ساتھ آج تک گلو اس سب کے بیچ میں چنتہ کا بشاہ یہ ہے کہ جس درمیان یہ 49 بھارتیہ گائب ہوئے اس سے کچھ دن پہلے کیرلا کی وہ چھالیس نرسیں جو تھیں وہ بھی اگوا کی گئی تھی لیکن 23 دن کے اندر ان کی واپسی ہو جاتی ہے لیکن یہ بھارتیہ ابھی بھی لاپتہ ہیں یہ ایک بہت بڑی تفتیش ہے جس کو انجام دے رہے ہیں ہم اپنی اس مہم میں کرانتی کاری بہت کرانتی کاری اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے خاص بیمان بھی جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سنتوش کماری جی جو کی کمل جید ہوشیار پور کے ان کی ماتا جی ہیں ہمارے ساتھ ہے سنندر کور جی جو کی ماتا جی ہیں گردیب سنگھ ہوشیار پور کے ان کی ماتا جی ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ہم آپ سے باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے درشک کو بتا دیں ہماری سنباداتہ آچل وورا اگواب بھارتیوں کا سچ جاننے کے لیے عراق کے الگ الگ علاقوں میں گئیں ایک ایک علاقوں میں گئیں انہوں نے دیکھا کہ بربادی اور تواہی کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہے آئیس آئیس نے کچھ بھی ثابت نہیں چھوڑا ہے سکول، اسپتال، دکان، مکان سب بری طرح زمین دوز ہو چکے ہیں آپ بھی دیکھئے اگواب بھارتیوں کا پتہ لگانے کی کوشش میں آج تک نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا جھیلا تو بھارت کی ودیش منتری کو کیوں نہیں پتا اور اگر نہیں پتا تو کیا انہوں نے بھارت کی جنتہ سے جھوٹ بولا ہے پہلے ہسپیٹل کنسٹرکشن کے کام میں لگائے گئے تھے بعد میں کھیتی میں لگائے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو بدوش جیل میں بھیج دیا گیا ہے لیکن بدوش جیل میں جانے کے بعد کوئی سمپرک ان کی انٹیلیجنس ایجنسز کا نہیں ہے اس لیے جب بدوش کے لڑائی سماعت ہوگی اور وہاں کلیرنگ پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہمیں پتا لگ سکے گا کہ ان کی آج کیا ستی ہے وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ودیش منتری کے اس بیان کو اگرہ بھارتیوں کی تلاش میں موسول بدوش اور اربل کی گلیاں چھان رہی آج تک کی ٹیم نے سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے یہ مددہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سنسد میں ہنگامہ ہو گیا اراک سے اگرہ بھارتیوں کے سوال پر گھری ہوئی سرکار کو سنسد میں صفائی دینے کے لیے مجبور ہونا پڑا آج تک کی ٹیم آئی ایس آئی ایس کے قبضے سے چھوٹے اراک کے گلیوں کی خاک چھان رہی ہے کہ کھنڈہ رہو چکے شہروں میں کوئی تو بتائے کہ ہمارے اگوا دیشواسی کہاں ہو سکتے ہیں کوئی تو بتائے کہ روزی روٹی کی تلاش میں اراک گئے ہمارے بھائی زندہ بھی ہیں یا نہیں کوئی تو بتائے کہ ان سونی سڑکوں جلتے ہوئے تیلوں اور سنناٹے میں سائیں سائیں کرتی ہواوں کے بیچ ہمارے ملک کے محنت کشوں کو اگر مارا جا چکا ہے تو ان کی مٹی کہا ہے سپاس کو ہوتے انداری زندہ ایسر pavement ہے جوڑا دلاج بPانا موسول کی خاک چھان رہی آج تک کی ٹیم موسول سے کوئی ڈیر سو کلومیٹر دور بادوش پہنچی جہاں کی جیل میں اگوا انتالیس بھارتیوں کے رکھے جانے کا دعوی ویدیش منتری سوچما سواراج نے کیا تھا لیکن ہم یہ جان کر حیرام تھے کی بادوش کی جیل کے نام پر وہاں صرف مٹی بچی ہے جہاں جیل تھی اب وہاں سمتل میدان ہے اور وہاں برسوں سے کسے انسان کے ہونے آنے یا جانے کے کوئی نشان ڈھونڈے بھی نہیں ملتے مطلب بھارت سرکار جس بادوش جیل کے نام پر پورے بھارت کی آنکھوں میں دھول جھوک رہی تھی وہ اسططو میں ہی نہیں پہلے ہسپیٹل کنسٹرکشن کے کام میں لگائے گئے تھے بعد میں کھیتی میں لگائے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو بادوش جیل میں بھیج دیا گیا ہے لیکن بادوش جیل میں جانے کے بعد کوئی سمپرک ان کی انٹیلیجنس ایجنسیس کا نہیں ہے جو بھارت سرکار زبانی طور پر کہہ رہی ہے اور جو آج تک نے موصل سے لے کر بادوش اور اربل تک دیکھا ہے وہ کہیں سے بھی آپس میں میل نہیں کھاتے آج تک کہ اس پرطال نے سرکار کو ہلا کر رکھ دیا ہے سنسد میں سوال اٹھا ہے کہ 49 دیشواسیوں کے لاپتہ ہونے پر کوئی بھی سرکار غلط بیانی کیسے کر سکتی ہے کیا بادوش کی جیل سوشما سوراج کے کلپنا لوگ کی اپنی رچنا ہے یا پھر اس کا کوئی اور بھی سچ ہے کیونکہ آج تک دیکھ کر آیا ہے کہ بادوش کی جیل اب سمتل میدان سے زیادہ کچھ نہیں موسو لیراک سیاچ الورا کے ساتھ آج تک جلو بڑا سوال یہ ہے کہ کہاں جب موزول آزاد ہوا تو ویکے سنگھ بقاعدہ وہاں پر گئے اربل اور سب کچھ دیکھ کر آئے تو کیا دیکھا انہوں نے جب آج تک خود بادوش پہنچ چکتا ہے دیکھ سکتا ہے کہ ساری چیزیں زمین دوز ہو چکی ہیں تو پھر کیا سمجھا جائے کہاں گئے یہ لوگ اور ودیش منترالہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے پروار والے یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہم سیدھے بات کرتے ہیں سنتوش کماری کمل جیر جو ہیں ان کی ماتا جی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ سرندر کور موجود ہیں جو کی ہوشیار پور کے گردیب سنگھ ہیں ان کی ماتا جی ہیں میرا سب سے پہلا سوال آپ سے ہے سنتوش کماری جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی تک آپ کی ودیش منتری سے ودیش منتری سے کتنی بار بات چیت ہوئی ہے ایک اور دوسری چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج اراق کے ودیش منتری کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہیں ہم سوفی صدی اس چیز کو لے کر آشوست نہیں ہیں کہ یہ لوگ زندہ ہیں کی نہیں ہیں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے سر اسی تو یہی کہنے ہیں کہ ساڑا یہی کہنا ششمت سوراج جی سے جیسے کہ وہ تین سال تے سن پروسہ دے آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ٹھیک جیسے کہ ہو سکتا ہے بچے ٹھیک ٹھا گا کیونکہ کوئی ہو سکتا جمعہ کے کسے ٹھیکے دار انہوں نے ایسا ہی ایسا ہی بیچ دیتے ہو کوئی بڑی گالی ہے گی ایسی گالا کہ انہوں نے مخد کامیں مل گئے ہیں جیسے کہ وہ کام کرا رہے ہو ایسے کر کے وہ اگے پچھے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ سیریہ لے جا سکتے ہیں جہاں ہور کسے بھی پاسے لے جا سکتے ہیں بسی یہ ہے کہنا چوندے ہیں کہ انہوں نے کوئی تھوڑا بہتا سود ہوئے گا تو وہ تاہی سانوی نیچر تو لارا لارا رہے ہیں کہ بچے صحیح سلامتہ ٹھیک ٹھا گا پھر میری پوری امیدہ کہ بچے صحیح ہے میں مطلب جتک بھی ہے میں لے کے یہ جرور ہم آنگی میرا سرندر جی آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر جیت بار بار یہ کہہ رہا ہے ہر جیت ایک لوٹا ہے جو کی واپس لوٹ کے آیا ہے اس گروپ کے اندر سے ہر جیت بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ زندہ نہیں بچے ہیں کیا آپ نے یہ بات اس دیش کی ودیش منتری کو بتائی اور ان کا اس پر کیا کہنا تھا کیونکہ جو ہمارے پاس چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ جس جیل کا ذکر ہو رہا تھا وہ جیل تو ختم ہو چکی ہے ہاں جی ٹی بیار جی وہ بہت ناشتہ ہو چکی ہے تیسے شوش مجھے پورا پروسہ کرتے ہیں تین سام سے پروسہ تکے ہیں بے بچے ٹھیک ہیں میں لیا مانگے ٹھیک ہے ٹھیک تھا کیا اور جیت تو دس سیاں بھی جیل بے چوئے تھے جیتا نانشان نہیں ہے گا پھر ساڑھا جڑھا مانیاں تھوڑا ٹھوٹ گیا پھر بھی انہ دی جیتا کردے جیدے اپنا جرور کرنے لیانا بچے جیتے بھی ہون اپنی بکار کی بس میں ایک اور چیز آپ سے ہر وقت بچے نوڑیک دیا جی میں تھوڑا چاہوں گا سندو شماری جی تھوڑا ہندی کا زیادہ استعمال کرے اگر آپ کر پائیں تو لیکن میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا یہاں پر آج تک کی ٹیم وہاں پر گئی اور اس نے دیکھا کہ جس جیل میں ان کے ہونے کی بات کہی جاری ہے وہ جیل تو ختم ہو چکی اس یدھ میں موزول کی جو لڑائی تھی اس میں ختم ہو چکی ہے تو اب میرا سوال یہ ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے من میں کیا کیا سوال آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے یہاں سے پرتی ندی منڈل جانا چاہیے اور زیادہ اچھی طریقے سے تفتیش ہونی چاہیے جی سر سر بات اس طرح ہے جیسے کہ حرجی تمسیح نے بیان دیا تھا آپ بول رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کی سارے بچے مار دیئے گئے ہیں جیسے کہ حرجی تمسیح بول رہا ہے جیسے کہ حرجی تمسیح کہہ رہا ہے کہ پندرہ طریقوں مار دیا گیا تو جو ہمارا لڑکا تھا کمجزید اس کا ستارہ طریق رات کو ٹائی وجہ پھون آتا ہے تو جو لڑکا نشان سنگھ ہے سربنٹ جی کا بھائی اس کا اکی طریق کو بیان آ رہا تھا کہ مطلب اسی ٹھیک تھا کہ کوئی فکر نہیں کرنا جو تو سنو مطلب بچے کمجزید نے پھون کیتا تھا رات کو ٹائی وجہ تو اس بھی یہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو بھی ہے آپ کا جو اسمان تھا وہ ان لوگوں نے لے لیا ہے جو ٹائلیکٹو بغیرہ سی جو پیسے سی جو بھی چیز سی ان لوگوں نے شین لے ہے کہ جو بنگلہ دیچھی ہے وہ ایک پاسے کر دیئے ہے جو اپنے انڈین ہن وہ ایک پاسے کر دیئے گئے ہے تو جو مطلب ان بولا کہ بھائی ہمارے ہاتھ جو ہے پیشے سے بان لیا ہے پھر ایس ویلے سنویک ٹپر دے وچ لاد رہیا پتہ نہیں ہمارے بچوں کا خیال رکھنا ہے پتہ نہیں ہماری آخری ملاقات ہے جہاں دوارہ ہوئے جہاں نہ ہوئے تو جس تے بعد وہ اکی طریق کو سربن جو نشان سنگھ لڑکا اُدھر پھسا ہوا ہے اس کے بھائی کا فون آتا ہے سربن کو تو وہ بول رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بس انہی بات کہی ہے تو اس تو بات کوئی بات نہیں ہو رہی ہے نہیں لیکن آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہرجیت جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہی لوگ مارے گئے ہیں اس نے یہ بات اس نے یہ بات کہی ہے کہ پندرہ تاریخ کو ہوا ہے اور آپ بتا رہی ہیں کہ سترہ تاریخ کے آس پاس فون بھی آیا ہے وہاں سے ہاں رات کو ٹھائی و جیب ہونا ہے میرے لڑکے کو آیا تھا اس نے یہ ہی بتایا کہ اسی ٹھیک ٹھا گا تو مطلب سانوی ایک ٹپ پردے بھی چلا درہا ہے جو کہ ساڑے ہاتھ ہے وہ پیچھے سے باندھتی ہے تو پتہ نہیں یہ ظاہر سی بات ہے آپ جو بتا رہی ہیں اس دیش کی ودیش منتری بار بار اس بات کا ذکر کرتی ہیں کہ ہرجیت جو کہہ رہا ہے اس پر پوری طرح یقین نہ کیا جائے ہرجیت وہ ایک لوٹا شکشت جو کہ وہاں سے واپس بچا ہے لوٹ کر آیا ہے اس نے الگ الگ دعوے کیا یہاں پر اراک کے ودیش منتری ابراہم الجافری نے ودیش منتری سشمہ سراج سے 49 لاپتہ بھارتیوں کے بارے میں بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لاپتہ بھارتیوں کی فکر اراکی سرکار کو بھی کافی ہے اس کے لئے اراکی سرکار سنتوش خماری جی میں آپ سے ایک چیز سمنھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے جب اگوا ہوئے تھے یا غائب ہوئے تھے یا لاپتہ ہوئے تھے اچھ سے کچھ دن پہلے کیرلا کی قریب چھالیس نرس جو تھیں ان کو آئیس آئیس کے جو یہ لڑاکے تھے انہوں نے اگوا کیا تھا اور تیز دن کے اندر یہ واپس آ گئی تھی لیکن آپ کے جو لڑکے ہیں آپ کے جو بچے ہیں یہ واپس نہیں آئے ہیں کیا اس لحاظ سے آپ کی ودیش منتری سے کوئی بات چیت ہوئی کہ آخر اگر وہ واپس آ سکتے ہیں تو ہمارے بچے کیوں نہیں واپس آئے ایسی کونسی کمی پیشی یہاں پر رہ گئی جو وہاں پر نہیں تھی ہاں جی سر یہ تو اسی بات شجمت صفراجی سے بار بار بول رہے ہیں کہ جیسے کہ وہ نرسانش ڈالے گیا ہے ہمارے بچے بھی چھڑانے چاہیے تھے جیسے کہ کرلا کے جو منتری تھے وہ ادھر آ کر بیٹھ رہے تھے انہیں دنوں گئے نہیں تھے ان نرسوں کو نکالا نہیں گیا جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی نکالنا چاہیے تھا تو شجمت صفراجی نے سنو یہی بولا کہ مطلب تسی فکر نہ کرو کہ بچے صحیح سلام تو آ تو جرور وہ آن گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے نال کئی سو اتھر آ چکے نہیں مجھے ایک چیز بتائیے ابھی جب ہم نے یہ خبر دکھائی ہے آپ کو کہ جس جیل میں اس دیش کی ودیش منتر آلے بول رہا ہے وہ لوگ قید تھے اور وہ جیل ختم ہو گئی ہے تو ابھی حال فلال پچھلے دو تین دنوں میں آپ لوگوں کی کیا ودیش منتری سے ودیش منتر آلے سے کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہجے نہیں سار ہوئی انہوں نے کیا سکا کہ پچی تری کوڑ ادھر مطلب ودیش منتر آلہ جی آ رہا ہے اس کے بعد میں چھبیس سائی تری کو آپ کو ٹیم دے مانگی کہ پھر تسی میرے پاس دور آنا ہے آپ سب ہی لوگوں کا آخری بار اپنے لڑکوں سے کب بات چیت ہوئی تھی جون کی پندرہ تری کو ہوئی سی بات اور تاب ان لوگوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہمیں کھانا چنگا مل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی ان کے قبضے میں ہے ہمارا فکر مت کرنا ہے اسی ٹھیک ٹھاکا سارے پرواروں سے بات ہوئی تھی کس کے قبضے میں ہونے کی بات کہی تھی انہوں نے انہیں بولا کہ ایسا ہی ایسا ہی دے قبضے میں ہے جیسے کہ مطلب اسی ٹھیک ٹھاکا ہاں جی اچھا تو یہ پندرہ جون دو ہزار چودہ کو آپ کی بات چیت ہوئی اور یہ آخری بات چیت تھی اس کے بعد آپ لوگوں کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے اچھا میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں ابھی ابھی جب ہمارے ویدیش راجمنتری وی کے سنگھ وہاں پر گئے تھے تب ان کے جانے کے بعد ان کے آنے کے بعد کوئی بات چیت ہوئی آپ کی ویدیش منترانے سے ہاں جی سر ساڈی سولاندری ایک دی میٹنگ سے گی ہم انہوں نے بلایا تھا جیسے کہ انہوں نے بولا کہ فکر نہ کرو کوئی بات نہیں ہے پھر جو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ویدیش کی جیل میں ہے تو اسی بی کے سنگھ جی کو یہ بولا تھا کہ جے کر بچے جیسے بول رہے تھے کہ وہ ایک ہاسپیٹل کی دیوار بنا رہے تھے دو سال اس کام میں لگائے تھے ہمیں اس کو بولا کہ جے کر ہمارے بچوں کو اس ہاسپیٹل میں بھی لگایا گیا تھا اس کا کوئی پروپ وغیرہ آپ کے پاس ہے تو مجھے دکھائیے جی جی تو اس نے بولا اس نے بولا کہ پھر اس تو بعد ایک سال ان سے کھیتی کروائی گئی ہے یہ ہی سارے پروپ وغیرہ نے مانگ کی تھی کہ جے کر ساڑے بچوں سے وہ کھیتی کروائی گئی ہے تو سانو اس کا کوئی بیڈیو بغیرہ جہاں کوئی فوٹس بغیرہ سانو دکھا سکتے ہو یہ آپ سے کس نے کہا تھا کہ کھیتی کروائی گئی ہے کس نے کہا تھا آپ سے یہ جی جی اپنے ششمہ سفراج جی نے تو وہ بولا تھا اسی بی کے جرنل جی سے یہ بات کی جیسے کہ اس کیا آپ بول رہے ہیں کہ کھیتی کروائی گئی ہے تی سانو بھی اس کا کوئی بیڈیو بغیرہ جہاں کوئی کچھ بھی پروپ ہے تو ہمارے پاس تو ہمیں دکھا دیئے کہ جو کہ سانو بھی تھوڑا اپنے دلوں بھی تسلیح ہو جائے کہ ہمارے بچے سے سلامت ہے جی بگہ اسی یہ ہے ایسی بدیش مطرالہ جی سے آس کر دی ہیں جیسے کہ انہوں نے بولا ہے کہ بچے صحیح سلامتہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بچوں کو جرور لائیں گی جرور لیائیں گی تو آپ لوگ نراش مت ہونے جی واقعی میں امید رکھئے آپ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کئی لوگوں کو واپس لائے گیا ہے لیکن اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں یہ حیران کرنے والی خبر ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ تین سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہ لوگ لا پتا ہیں لیکن ایک اور بڑی خبر آج کی کرانتیکاری بہت کرانتیکاری میں اور دوسری خبر یہ ہے آج تک کے اس ٹنگ آپریشن کا اثر جس پر این آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے ہوریت کے ساتھ نیتاؤں کو گرفتار کیا ہے آج تک نے آپریشن ہوریت میں آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے ہوریت کے بڑے بڑے نیتا پاکستان سے پیسہ کھا کر بھارت میں اگروات کی فصل ہو رہے ہیں کیسے حوالہ کے ذریعوں گروات کے لیے پیسہ ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے اور کیسے دہشتگردوں کو خلے عام مدد پہنچائی جا رہی ہے اور وہ سارا کا سارا پیسہ پاکستان سے آتا ہے جو آپ کا ایکسپوزی تھا اس کے بیسس پر ہم لوگوں نے جو پہلے پی ریجسٹر کی اور پھر ہم نے اس کو ریگلر کیس درج کیا اس کے درج کرنے کے بعد ہم نے کافی جگہوں پر سرچز کی شریع نگر میں جمہو میں ہمارے پاس ابھی تک ایویڈنس آیا ہے اس کے بیسس پر آج ہم لوگوں نے سات لوگوں کو آرسٹ کیا ہے جس میں سے چھے لوگوں کو ہم نے شریع نگر میں آرسٹ کیا ہے اور ایک کو دلی میں آرسٹ کیا ہے یہ آج تک کا اثر ہے لاشت کے خلاف آنکھیں ترینے والے دہشتگرد دیکھ لیں کہ بند کمروں سے چل رہی ان کی سازشیں ہماری نگاہ میں دیکھ لیں کہ جب سوال ملک کی حفاظت اس کی سمپربتہ کا ہو تو پترکاریتہ کی پرمپرہ ہمیں خطروں سے بھائیبھیت نہیں کرتی اسے چنوٹی کے طور پر سویکار کرنے کے لیے اوزاہد کرتی ہے آج تک کی آپریشن ہریت پر راشتیہ جہاں سے جنسی نے مہر لگاتے ہوئے ہریت کے ساتھ کھنکھار نیتاؤں کو گرفتار کر لیا ہے بٹا کراٹی نیم خان شہید الاسلام الطاف فنٹوز آیاج اکبر پیر سفلہ اور راجہ مہراج الدین آج تک نے دکھایا تھا کہ کیسے یہ نیتا آتنکوادیوں کو ہندوستان کی زمین میں بارود اور بربادی کی فصل بونے کے لیے روپیا رسد اور راجنیتک مدد پہنچاتے ہیں آج تک کسنگ آپریشن نے کشمیر گھاٹی میں ویروت کے نام پر چل رہی آتنکواد کی فنڈنگ کا ریشہ ریشہ کھول کر لگ دیا تھا یہ وہ جانکاری تھی جس کے ثبوت این آئیے کے پاس بھی نہیں تھے لیکن جب اس نے آج تک کسنگ کا ویڈیو دیکھا تو دہشت غردی کا دائرہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی ایک ایک چہرے پر اس کے افسروں نے غور کیا ان کے شناخت پر اپنی مہر لگائی اور پہلی فرصت میں پندہ کس دیا اور ان ساتوں ایکیوزڈ کو ہم لوگ کل این آئیے کی جو کورٹ ہے دلی میں اس میں پیش کریں گے اور عدالت سے ان کی پولیس رمانڈ سیکھ کریں گے ہم لوگوں کو اس میں اورل ایویڈنس مطلب گواہوں کے بیان ہیں ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اور الیکٹرانک ایویڈنس ہے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اسی کے آدھار پر یہ کیس تیار کیا گیا ہے جیسے ہی آج تک نے آپریشن ہریت کا پرسارن شروع کیا ان آئیے کے کان کھڑے ہو گئے تھے ترنت معاملہ درج کیا اور فورا جات شروع کر دی آج تک نے اپنے سٹنگ آپریشن میں دکھایا تھا کہ کیسے نعیم خان بکٹا کراتے اور جاوید بابا جیسے اگروادی بھارت کی امن میں آگ لگانے کے لیے پاکستان کے ساتھ حوالہ کاروبار میں لگے ہو گئے ان آئیے کی اف آئیار میں جماعت الدعوہ کے چیف حافظ سعید حجب المجاہد دین دختران ملت اور حریت کانفرنس سعید دوسرے اگیات لوگوں کے بھی نام ہے آج تک کے سٹنگ میں ان آئیے کو جانچ کے وہ سیرے ہاتھ لگے ہیں جنہیں پکڑ کر وہ بھارت میں دہشتگردی کو اپنا حق سمجھ کر بیٹھے دہشتگردوں کی گرتن پکڑ سکتی ہے ان آئیے نے مانا ہے کہ الگاؤوادی نیتا آسیا اندرابی کے نترتوں میں مہیلاؤں کی ایک ٹیم سکول اور کالج کے چھاتراؤں کو بھارت کے خلاف بہکاتی ہے ایجنسی کا ماننا ہے کہ پتھربازی میں چھاتراؤں کو شامل کرنے کے لئے ان مہیلاؤں کو پیسے دیے جاتے ہیں آج تک کے سٹنگ آپریشن کے بعد ان آئیے نے ہریت کے نتاؤں سے جڑے ٹھکانوں پر دھڑا دھڑ چھاپے ماری کی ان چھاپوں میں اسے کئی ایسے دستاویز ملے جو آج تک کے آپریشن ہریت کی تصدیق کرتے تھے اور جیسے ہی اسے لگا کہ اب اور دیر نہیں کی جا سکتی تو اس نے ساتھ نتاؤں پر اپنا شکنجہ کس دیا آج تک پیرو یعنی کشمیر کی سپاری پاکستان ہریت نتاؤں کو دیتا ہے آج تک کے جسٹنگ پر این آئیے نے ساتھ ہریت نتاؤں کو گرفتار کرنے کی کاروائی کی ہے وہ اپنے آپ میں اس کے کھنکھار ارادوں کا دستاویز ہے ہریت کے بڑے بڑے نتا پاکستانی پیسے پر ناچ رہے ہیں آپریشن ہریت کے ان حصوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کشمیر کی اشانتی کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ہریت چنی ہوئی سرکار کو گرانے تک کی سازش اچھلا تھا حافظ صحیح نے بیلانی شاہب کو فنڈ کیا ہے کتنا سے سب کچھ تو نہیں پوچھتے ہیں باٹھا ہمیں جہاں جہاں پتا چلتا ہے ٹھیک آکھیا لیس بیش کرو لیس بیش کرو لیس بیش کرو کیونکہ اس کو یہ فائدہ ہوا اس نے پورے پاکستان میں ڈرائی بھی پھر چلائے اس نام پہ کلیکشن اور فنڈز کے نام پہ ہریت کے گلانی دھڑے کے پروونشل پلیسٹنڈ نعیم خان نے ہریت کے ناپاک ارادوں کا نشتر آج تک کے خفیہ کیمرے پر کھول کر رکھ دیا تھا کہ کیسے ہریت کشمیر اور کشمیریت کے نام پر پاکستان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر کوہرام مچا رہا ہے پاکستان سے جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ صرف گلانی کے پاس آتی ہے مطلب پاکستان کا پیسہ حوالہ کا روٹ ہریت کے جیب اور جلتے کشمیر کے اصلے دشمن پاکستان کی پ wnڈنگ ہوتی ہے حلالہ آپ کو کھلاب کرنے کی لئے آپ کو چاہیے جاہے پریسٹوشن جائے فلیسٹوشن جائے چاہے جائے حلالہ بچائے ہسپٹلا جات ہیتر میں ہسپٹلا کے کھلاب ہوں کی ہی تو کھلاب کے لئے آپ کو بھٹیت کرنے کی لئے کو دوسیقی آج تک نے جب اپنے سٹنگ آپریشن کو پڑھایا تو پتہ چلا حریت دراصل دہشت گردی کے ایسے دلالوں کا گروہ بن کر رہ گیا ہے جسے پاکستان کے بدنام آقا اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں جاوید بابا اور نعیم خان توتے کی طرح بکتے جا رہے تھے کہ کیسے پاکستان کشمیر میں حالات خراب کرنے کے لیے پرسوں سے حریت کے نیتاؤں کو نجرانہ بھیج رہا تھا اس کے بعد ہم نے پکڑا فاروق احمد ڈار کو اس نے تو ستر کروڑ روپے میں بربادی کا پورا ماسٹر پلان ہمارے سامنے رکھ دیا فاروق احمد ڈار ہویا نعیم خان آج تک کے سامنے یہ کھلتا جا رہا تھا کہ کشمیر میں بوال کے پیچھے دراصل پاکستان کا پیسہ اور اسی کے پیترے ہیں پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو تھوڑا سا ہندوستان کی چھے ساتھ بار فوجی کشمیر میں اگر آمن ہوگا تو یہ فوجی مہاں نہیں رہی اگر جب یہ ان کو گھل کرنا چاہتا ہے تب ہی تو انٹرنیشن میں بات کرتے ہیں تو بھی ادھر پریشن کرتا ہے ملکوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ اور یت کے اتنے بڑے نیتا نے ہمارے سامنے صاف قبول کیا کہ ہاں ہم پاکستان کا پیسہ کھاتے ہیں اور اسی کی گاتے ہیں پاکستان کے پھیکے ہوئے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ پیترے باز ہر قیمت پر بھارت میں آگ لگانا چاہتے ہیں کالے سفید روپے کے سارے محاورے اور ساری بندشیں بین اگروادیوں کے سامنے ٹوٹ جاتی ہیں پاکستان جہاں بھی بولاتا ہے نعیم خان تم دبا کر روپیہ لینے حاضر ہو جاتا ہے حوالہ سے ادھر کا روپیہ ادھر اور ادھر کا روپیہ ادھر کرنا نعیم خان کے لیے جادو منتر جیسی چیز ہے آگے تو نعیم خان نے سارے نام بک دیئے گلانی یاسن ملک سارے کہ کون پاکستان کا کتنا بڑا پالتو ہے اور کس کا پیٹ کتنا بڑا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حریت کے نیتا پاکستان کی وفادار ہے لیکن پاکستان بھرم میں ہے دراصل یہ صرف روپیہ کے یار ہے نعیم خان نے جو قبولہ وہ کشمیر میں حریت کی کارستانیوں کی ایک مثال بھر ہے جنہیں پاکستان اور آتنک وادیوں کا اشارے پر انجام دیا جاتا ہے لیکن نعیم خان کا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اسے فنڈ دے تو وہ کشمیر میں ایسی آگ لگا دے گا جیسی آج تک نہیں لگی نعیم نے مانا کشمیر کی سرکار بھی گل سکتی ہے ہمارے سامنے دہشتگلدی کا پورا کھاکا کھول کر رکھ دیا تھا حریت نے کہاں سے پیسہ آتا ہے کہاں کو جاتا ہے بارود کس کا اور بربادی کس کی پاکستان کی پناہ میں پلنے والے سفید پوشوں کی کل ہی کھل چکی تھی اس کے بعد جب آج تک اس سموا داتا نعیم خان اور بٹا کراتے کے پیچھے پڑے تو وہ چہرہ چھپا کر بھاگنے لگے اب آگے کا حساب نائیے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کو کرنا ہے جمشید خان کے ساتھ سوشانت پاٹھر سپیشل نیورسٹیگیٹیو ٹیم آج تک اسے حریت کانفرنس کہیں یا پاکستان کی فنڈڈ کانفرنس کہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کی اس خبر کا ایک بے حد کرانتی کاری اثر دیکھنے کو آج تک کے اسٹنگ آپریشن پر کیا کہنا ہے این آئی اے کے آئی جی کا کیونکہ این آئی اے نے بڑی سخت خاروائی کر دی ہے آج تک کے آپریشن ہریت کا بڑا اثر ہوا ہے جو بھی سپریٹس لیڈر تھے جے لوگ پاکستان کی طرف سے پیسہ لے رہے تھے ان کو لے کر کے این آئی اے نے جان شروع کی تھی اور اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں این آئی اے کے آئی جی آلوک مطل سر اتنا بڑا ایمپیکٹ آج تک نے جو آپریشن ہریت دکھایا تھا اس میں نئی مخان بٹا کراتے ان سارے لوگوں کو پیسہ لینے کی بات قبولی تھی آپ نے کس طریقے سے جان شروع کی اور اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے ہم لوگ جو جے انڈ کے میں ٹیرر ایکٹیوٹیز ہو رہی تھیں ان کے بارے میں ہم لوگ کافی سمیہ سے انٹلیجنس کلیکٹ کر رہے تھے اور پلس جو آپ کا ایکسپوزے تھا اس کے بیسس پر ہم لوگوں نے جو پہلے پی ریجسٹر کی اور پھر ہم نے اس کو ریگلر کیس درج کیا اس کے درج کرنے کے بعد ہم نے کافی جگہوں پہ سرچز کی شری نگر میں جمہو میں دلی میں اور ہریانہ میں دو جگہیں پہ اور اس میں ہم لوگوں کو کافی سارا ایویڈنس ریکارڈ پر آیا اس کے علاوہ ہم نے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو ایکزامن کیا ہے اور جو ہمارے پاس ابھی تک ایویڈنس آیا ہے اس کے بیسس پر آج ہم لوگوں نے سات لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جس میں سے چھے لوگوں کو ہم نے شری نگر میں اریسٹ کیا ہے اور ایک کو دلی میں اریسٹ کیا ہے ان لوگوں کو کب لے کر دلی لائے جائے گا جو کی چھے لوگ شری نگر میں اریسٹ ہوئے ہیں اور باقی کو کورٹ میں کب پیش کیا جائے گا جو چھے لوگ شری نگر میں اریسٹ ہوئے ہیں ان کو آج ہی ہم لوگ دلی لے کر آ رہے ہیں اور ان ساتوں ایکیوزڈ کو ہم لوگ کل این آئی اے کی جو کورٹ ہے دلی میں اس میں پیش کریں گے اور عدالت سے ان کی پولیس ریمنٹ سیکھ کریں گے تو پھر کل ایک اور بڑی گرانتی کاری خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے ابھی لیتے اجازت بریک کے بعد اللہ بول میرے سیوگی سہید انساری کے ساتھ موسیقی